علی عمران میں سیکرٹری ہوں سفریم پورٹ بارسوسییشن کا سیشن ہے میرا سیکریشپ کا دوزار تئیس چوبیس جو اکتوبر دوزار چوبیس میں ہماری ترم جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے کتیس اکتوبر اچھا اب ہم جب ٹونٹی سکس اگزیکٹیو بارڈی نے چارج سنبھالا تو آفتر سیون ڈیز چارج سنبھالنے کے فوراً سات دن کے بعد ہم نے جب تشلا ریکارڈ دیکھا تو ہم نے سب سے پہلا لیٹر جو ہے وہ ہم نے ایب جی ایچ اے کو لکھا کہ یہ یہ بے ذابتکیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کا تھوڑا سا مشاہدہ کریں اس کے بعد ہم مسلسل اس میں لگے رہے اور فیبری دوزار چوبیس میں ہم نے یہ دیکھا اور ہم نے یہ جو ہے کرچ نکال لیا اور ثابت کر لیا کہ جو کانٹریکٹر تھا جس کو کانٹریکٹ دیا گیا تھا اس کی بینک گرنٹی فیک تھا لہٰذا ہم نے ایب جی ایچ اے کو لکھا اور ایب جی ایچ اے نے میربانی ورمائی اور اس پہ ایکشن لیتے ہوئے ہمارے کہنے پہ جو کانٹریکٹ کا کانٹریکٹ تھا وہ ختم کر دیا کانٹریکٹر کا اور ساتھ ہی اس کے خلاف ہم نے لکھا ہے کہ اس کے خلاف ایف ای اے اور نیب میں جو ہے وہ پروسیڈنگ چلائی گئے وہ پھر اس کے خلاف پروسیڈنگ جو ہیں وہ بھی چل رہی ہیں کانٹریکٹ بھی کینسل ہو گیا اب ہم اب ہم اس کا زبزب میں پڑ گئے کہ جو ہمارے لیڈر ہمارے پہلے سابقہ صدر محمد آسن بون صاحب نے دوزار بائیس میں جو کہ ایک ٹرم ہمارے ٹرم میں اور ان کے ٹرم میں ایک گیپ تھا جو تو اس دوران انہوں نے اتنا کام کیا تھا کہ ہماری لینڈ کو باؤنڈ بھی کیا چار دیواری بنائی اس کی اور اس کے سارے کا سارا قبضہ جو ہے اس باؤنڈری سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس قبضہ تھا لیکن آویسلی جب کوئی لینڈ ایکوائر ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر پرابلمز ہوتی ہیں جو مالکان ہیں وہ ایک دم سے قبضہ جو ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں کچھ پسنے لگا لیتے ہیں کوئی ایسے معاملات چلتے رہتے ہیں تو اس پراسس کو جو وائنڈ اپ کرنے کے لیے اور اس کو آگے چلانے کے لیے جو ہے ہمارے خلقے حسن چھوڑتے ہیں یہ بھی بتائیں گے کتنا رکبہ ہے یہ دو موزے ہیں ایک موزہ تمہا ہے اور دوسرا موزہ موریاں ہے جو تمہا ہے اس کا رکبہ ٹوٹل بنتا ہے اٹھارہ سو کچھ اور جو دوسرا ہے اس کا تقریباً سوری تقریباً بتیسو کچھ اس کا بنتا ہے تمہا کا اور موریاں کا جو ہے یہ باون سو کے قریب یہ ٹوٹل رکبہ جو ہے تقریباً بیاسی سو کنال کا رکبہ تھا ابھی ایکوائیڈ ہو چکا ہے ٹوٹل ایکوائیڈ تو یہ دوزہ سترہ کا ہو چکا ہے ایکوائیڈ ہو چکا اب صرف جو ہے اچھا ایک بات یہاں پر بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ جب لینڈ کو ایکوائیڈ ہو جاتی ہے تو دو اتھارٹی ہوتی ہے اس اتھارٹی کے یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کا قبضہ لیں اس پہ کوئی ایسی قدغن نہیں ہے کہ وہاں پر وہ بیان کرواتا رہی اس نے سمپلی کمپنسیشن جو ہے اس کے چیکس بنانے ہیں وہ اس نے فائل میں رکھنے ہیں اور ان مالکان کو لیٹر لکھنا ہے کہ آپ کے یہ چیکس پڑھیں آ کے لے جائیں لیکن یہاں پر یہ نہیں ہو یہاں پر پرابلم یہ رہی کہ جو قبضہ ہے اس کے خلاف ہم ایک بیان ترکہ قبضہ کے بیان دلوائیں ان کو پیسے دیں اس قبضے کی صورت میں دیں اور پھر جا کے وہ بیان دے گا اور پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ قبضہ مکمل ہے ایسی کوئی پورے پنجاب میں اگر آپ چلے جائیں تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ ایسے چل رہا ہو یہ سسٹم صرف ضرور میں نے یہاں پر اسلام آباد میں دیکھا ہے کہ یہ ایسا سسٹم چل رہا ہے اینی ہو وہ ہم نے جو ہے لینڈ پروائیڈر کو جو کہا کہ یہ آپ اس کو دیکھیں کیا ہے لیکن جب کانٹریکٹ ختم ہو گیا تو نئے کانٹریکٹ کے لیے گورنمنٹ کے کانٹریکٹ کا ایک پراسیس ہے جو تقریباً دو سال سال دو سال لگ جاتے ہیں اس کو مکمل ہونے نہیں کیونکہ اس میں ٹیکنیکل بیڈ ہوتی ہے پھر افیشل بیڈ ہوتی ہے ہم نے وہ پراسیس بھی شروع کیا تھا چار ماہ تو اس میں زائع ہو گئے وہ بیڈنگ میں وہ صرف ٹیکنیکل بیڈی چلی پھر افیشل بیڈی کی طرف ہم جا ہی نہ سکے اینی ہو یہ ہمارا پراسیس چلتا رہا ہو اور ہمارا جو ہاؤزنگ کے جو منسٹر ہیں پیرزادہ ریاض حسین صاحب ان کی خاص شفقت سے ان کے آفیس میں ہم تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ وہاں پر گئے وہاں پر ان کے سامنے پیش ہوئے اور وہاں پر لا منسٹر صاحب بھی تھے وہاں پر محسن لکوی صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں وہ بھی موجود تھے تو یہ لینکتی ڈسکشن کے بعد یہ بات سامنے آئی جو کہ محسن لکوی صاحب نے کہا کہ ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں وہ شارٹسٹ وے ہے وہ وے یہ ہے کہ آپ جی ٹو جی کریں جی ٹو جی ہم نے کہا کہا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹو جی مین گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگر کوئی آپ ٹینڈر کرتے ہیں تو اس میں پراسیس لمبا نہیں ہے دونوں کی کانسینٹ ہے اور وہ پراسیس کمپلیٹ ہے صرف اتنی بات ہے لہٰذا وہ ہم نے مناسب سمجھا کہ بہترین جو ادارہ ہے وہ ڈی اچے ہم نے ڈی اچے والوں سے ریکویسٹ کی اس میں ہمارے آسن بھون ساتھ اس میں ہمارے آزم زیطارد ساتھ اس میں ہمارے وزیر داخلہ ساتھ انہوں نے بھی معاملت کی اور ساتھ میں ہمارے جو ہاؤزنگ کے منسٹر تھے انہوں نے بھی گو ہیڈ دیا اگر گو ایڈ نہ دیتے تو یہ کام بھی ہو سکتا تھا کیونکہ منسٹری ان کے پاس اور یہ لینڈ اکوزیشن ان کے پاس تھی اینی ہو یہ ڈی اچے نے ڈی اچے کے ساتھ ہمارا ایم او یو یکم اگست کو ہوا آپ یہ دیکھیں یکم اگست دوہ دار چوبیس کو ہمارا ان کے ساتھ ایم او یو سائن ہوا اور اس میں یہ تیپ آیا کہ تین ماہ میں ہم ان کو بیاسی سو کنال کا قبضہ دیں گے اور وہ اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے وہ ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کر کے کام شروع کرے گا اچھا اب یہ تو تھا ایم او یو لیکن کچھ باتیں ہماری وربلی ہوئیں وربلی یہ ہوئیں کہ آپ ٹھیک ایم او یو ہمارا ہو گیا یہ آپ نے ہماری جب یہ پراسس چل رہا تھا جی ٹو جی والا تو آپ نے کہا تھا ہم آپ کو قبضہ دیں تو آپ کام شروع کرتے ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ دوہزار کنال آپ دیں ہم کام کرتے ہیں تو ہم آپ کو چھبیس سو کنال دیتے ہیں آپ کام شروع کر دیں ہم نے ان کو چھبیس سو کنال قبضہ دیا یہ تین دن پہلے کی بات ہے اور آپ یقین جانے ہیں ان کی سپیڈ میں دیکھیں آپ کمال دیکھیں کہ اسی رات کو مشینے پچاس مشینے اس رات آئیں پچاس مشینے اگلے دن آئیں اور انہوں نے سی بلاک سے اور ڈی بلاک جو دوسری سائٹ پہ ہے پارک انکلیو کی سائٹ سے دونوں سائٹوں سے کام شروع کر دیا سی میں تقریباً ساڑھے تین چار سو کنال یہاں پہ انہوں نے لیولنگ کر دی ہے اور ڈیڑھ سو کے قریب جو ہے وہ ڈی بلاک میں بھی لیولنگ کر دی ہے تو جس سپیڈ سے انہوں نے کام شروع کیا ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ ڈیڑھ دو ماہ میں یہ کام مکمل کر سکتے ہیں اگر ہم کبضہ دینے میں کامیاب ہو گئی ہم نے چھپیس ہوگا کبضہ دے دی ہے انشاءاللہ ہمیں پوری جکین ہے امید ہے کہ ہم بقیہ اپنے حد تک جو موریاں میں ہے جو سپریم کورٹ بارسوسییشن کا کا حصہ ہے اس کا تمام زمین کا رکبہ ہم دینے میں کامیاب ہوں گے اور یہ ہمیں وہ کام مکمل کر کے دیں گے انشاءاللہ